اسلام علیکم ناظرین ناظرین بہت سے فوڈ پوائنٹس ہیں فیکٹریاں ہیں اور گھر ہیں جو لوگ چوہوں سے بہت پانے ہیں چوہیں نہ صرف بیماریاں پھلاتے ہیں کراہت بھی ان سے بہت آتی ہے اور کھانے کا نقصان بھی بہت کرتے ہیں بہت سے کھانے کی چیزیں ضائع کرتے ہیں اور اتنے جراسیم لے کے آتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی شہر نہیں ہے جو ان کی پھر پہنچ سے بچ ہے اور ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں گٹروں میں رہائش رکھتے ہیں ایسی تنگو تاریخ جگہوں سے ایسے ایسے رستوں سے اندر داخل ہوتے ہیں کہ ان سے بچاؤ بہت مشکل ہو جاتے ہیں اور اگر کسی فیکٹری میں کسی کمرشل کچن میں چوہا یا چوہے کا فضلہ پایا جائے تو وہ پھر سیل ہے تو اس سے لوگ بہت تنگ بھی ہوتے ہیں بہت سے ٹوٹکے بھی عزماتے ہیں اور کچھ چل جاتے ہیں کچھ نہیں چلتے ہیں لیکن آج میں جو آپ کو آج ٹوٹکا شیئر کرنے لگا ہوں یہ بڑا ہی عزمودہ ہے اور بڑا آسان بھی ہے بلکہ اس ٹوٹکے میں ہم چوہوں کی دعوت کریں گے اور وہ اس دعوت کو کھانے کے لیے آئیں گے اور پھر جس طرح سر پر پاؤں رہا کے بھاگیں گے کہ آپ نے باقی برادری کو بھی اطلاع کر دیں گے کہ خبردار بٹی صاحب کی طرف نہیں جانا یا آپ جب کریں گے تو آپ کی طرف بلکل نہیں آئیں گے سارے چوہوں کو بتا دیں گے جو چوہ مس کر گیا وہ کبھی آ گیا تو اس کے بعد آپ نے اس کی خدمت میں بھی یہ دعوت پیش کر دینی ہے یہ کھانا پیش کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ لمبے عرصے کے لیے سکون کریں گے کرنا کیا ہے ڈٹال بڑے کام کی چیز ہے میری بسکٹ کولگٹ ٹوٹھ پیسٹ چینی یہ چار چیزیں ہیں ان سے ہم چوہوں کے لیے مزے دار کھانا تیار کرنے لگے ہیں جس کو چوہ کبھی بھول نہیں پائے گا سب سے پہلے کرنا کیا ہے پیش لینی ہے عام سادہ کولگٹ پیش مجھے نظر آئی وہ لے لیے کوئی اور بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ جو ہوتی ہے کہ یہ دانتوں کے لیے سینسٹیو ہے وہ نہیں نورمل والی کوئی سی پیش لینے عام پیش اور اس طرح پیالے میں ڈالیں اس میں دو چمچ ڈیٹال کے ڈال دیں دو ٹیبل سپون ڈیٹال ڈال دیں اس میں اس کے بعد اس میں آپ نے تھوڑی سی چینی ڈال دینی ہے اب ظاہر ہے آپ نے چونوں کی دعوت کرنی ہے تو اس کے لیے خدمت تو انکی کریں بھارپور اس کے بعد اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا اور بہت زیادہ بھی اس کو آپ نے مکس نہیں کرنا یعنی چینی تھوڑی تھوڑی دانے دار اندر رہ جائے کیونکہ یہ آہستہ آہستہ اس میں اس نے گھلتے رہنا ہے چوہ جو ہے اگر آپ چوہ کی سائیکی کو دیکھیں تو چوہ جو ہے وہ دانے دار چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہے وہ موپھلی پسند کرتا ہے وہ جو بسکٹ ہے وہ بھی آٹا سانی پسند کرتا وہ ذرا کرنچی چیز پسند کرتا ہے تو اس لیے چوہے کے ٹیسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کی دعوت کا احتمام کرنا ہے یہ نہیں کرنا آپ نے کہ جو چیز اسے پسند نہ ہو آپ وہ اسے پسند وہ کھلائیں کھانے کے لیے رکھیں گے تو چوہا تو آپ کی دعوت نہیں ایکسپٹ کرے گا وہ پھر دوسری چیزوں کو پھر جا کے خراب کرے گا تو اس لیے برائے مہربانی چوہوں کے ذائقے کا ان کے ٹیسٹ کا خیال رکھیں ان کے لیے ان کے پروٹوکول پورا دیں تو یہ جو ہے یہ دیکھیں آپ یہ جو میری بسکٹ ہیں یہ انسانوں کے خاص ساتھ پورے بھی شوق کے کھاتے ہیں ہم نے یہ نکالے ہیں باقی ہم خود کھا لیں گے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ بسکٹ لینا ہے بسکٹ کے اوپر جیسے کریم والے بسکٹ آپ کھاتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر یہ لگانا ہے ایسے لگا کے اس کے اوپر یہ لیجی دوسرا بسکٹ لیا اب یہ چوہوں کی من پسند غزہ بن گئی اس طرح کہ آپ نے جتنا زیادہ آپ احتمام کرنا چاہیں تکلف کرنا چاہیں اتنا کر سکتے ہیں کریں اور اس کو ایسی جگہوں پہ رکھ دیں جہاں چوہوں کی آمد و رفت ہو جہاں چوہوں کی گزرگاؤ وہاں پہ آپ رکھتے جائیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چوہے بھاگے چلے آئیں گے اس کی خوشبو بھی انہیں بڑی اٹریکٹ کرے گی اور تیسٹ بھی اور پہلے تو وہ بڑے خوشی خوشی آپ کو دعائیں بھی دیں گے بعد میں پھر جو مردی دیتے رہیں آپ کا تو کام ہو جائے گا تو یہ بڑا ہی آسان مسخیر آپ آزما کے دیکھیں اور پھر بتائیں کہ کام دیا ہے اس نے یا نہیں دیا اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاغ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نکر بڑی quản rush